دنیا نیوز مقامی کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے اپنے مسائل اور موجود حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا حکومت جی اللہ کا شکر ہے کام صحیح کر رہی ہے اور ابھی ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور پاکستان کا آپ کو پتا ہے بہت زیادہ کرپشن ہے بہت زیادہ پروبلم ہے ہم جاتے ہیں ہر آدمی وہ کرپشن مطلب کری رہا ہے تقریبا خاص طور پولیٹیشن اور یہ جو عمران خان کو اب آیا اللہ کا فضل ہے یہ کم از کم جو ہے نا صاف ہے اور صاف نہیں بھی ہے تو اس کو موقع دینا چاہیے دیکھیں گے اگر پانس سالہ اس نے اچھا نہیں کیا تو ہم ووٹ نہیں دیں گے اس کو دوبارہ نہیں دیں گے لیکن کیونکہ ہم باہر رہتے ہیں اور پاکستان کے ٹی وی اور یہ دنیا ٹی وی اس کو ہم دیکھتے ہیں بہت اچھی طریقے سے تو ہمیں بہت اچھی معلوم آتا ہے پاکستان بہت زیادہ خراب حالات ہے بہت ہی زیادہ انہوں نے پانی نہیں پیدا کیا انہوں نے بجلی نہیں پیدا کیا ایک ڈیم نہیں بنایا یعنی حد ہو گئی میں کراچی کا رہنے والا ہوں کراچی میں تین یونیورسٹیں تھیں آج سے کئی سالوں پہلے آج بھی ہوئی ہیں تین ہسپتال تھے جنہ سویل اباسی آج بھی ہوئی ہیں یہ اپنے علاج کیلئے بھار آ جاتے ہیں تو یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے بھی اس کو بہت سپورٹ کیا اور ابھی بھی اس کے ہر معاملات میں اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ آئی ہے یہ ان کی ضروریات اور ان کے معاملات کے مطابق خیار رکھے گی اور آنے والے دور میں یہ گورنمنٹ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ اچھے اقدامات کرے گی اور ہم اس بات کو بھی رکھتے ہیں کہ کچھ گورنمنٹ کے ماہ کام اچھے نہیں بھی ہیں کہ روزانہ ایک فیصلہ کرنا اور اس پہ سٹیبلیٹی نہ دکھانا اس کی وجہ سے ملک کی اکانومی کی صورتحال کچھ ایردہ مومت ابھی ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ ان حالات پہ کابو پا لے گی اور آنے والے دور انشاءاللہ پاکستان ایک اچھا پاکستان آپ کو ملے گا کچھ آنے والے دور میں اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان مزید ترقی کرے گا جی پہلے تو میں دنیا چینل کا بہت مشغور ہوں بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور برطانیہ میں ایک بڑا اہم رول پلے کر رہے ہیں امید رکھتا ہوں کہ جیسے ہمارے آپ رپورٹر ہیں اس علاقے میں میں آپ کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ بڑی محنت سے اس چینل کو یہاں گھر گھر پنچا رہے ہیں یہ حق ہم سے بہت زمانہ پہلے چین لیا گیا بلکہ میں اس سے بھی پیچھے جاؤں گا ستر سال سے پیچھے بھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ازاد اور خود مختار ریاست بننے دیا جائے اور اس کے لیے پرپور سپورٹ ملنی چاہیے ہمیں باہر سے بھی کشمیری تو اپنی جدوجید کر رہے ہیں وہ جانو کا نظرانہ بھی پیش کر رہے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بینونی دنیا سے جو ہمیں سیاسی سفارتی سپورٹ مل رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہونا چاہیے اور خاص کر کے آپ آج جہاں ایک مسجد میں ہم کھڑے ہیں میں جتنے بھی علماء اکرام ہیں یا جتنے بھی اس شبے سے تلق رکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ جہاں بھی ہوں مسئلہ کشمیر کو بار بار جاگر کریں اور اس کو صحیح سیاق اور سباق میں جاگر کریں کہ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی ازادی اور خودمختاری کا مسئلہ ہے یہ کسی ملک کے دونوں ملکوں کے یا تیسروں تین ملکوں کے درمیان کوئی سردی تنازہ نہیں ہے میں دنیا نیوز کی جانب سے ان کے وسادت سے کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے پاکستانیوں کے سمندر پار پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں پاکستان میں ایک تو جو قبضہ مافیا ہے جائے دردوں پر قبضے ہو جاتے ہیں ان کے لئے کوئی اچھا قانون بنایا جائے دوسرا ہمارے پی ای ای سروس کو اچھا کیا جائے اور جو بھی ہمارے پاکستان کے کافی مسائلہ ہم یہاں سے ذریب مباطلہ پہ بھیجتے ہیں پاکستان میں تو اس کو صحیح طرح سے یوز کرنا چاہیے پاکستان میں اس کے لئے اچھا ہوگا کہ جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی ویسے کی فسیلیٹی ملنے چاہیے جیسے ہم یہاں پہ فسیلیٹی لیتے ہیں پریکسٹ کے حوالے سے کیا کہیں ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہو رہا پارلیمنٹس میں جو آپ نے دیکھا ہے وہ ووٹنگ ہوئی ہے وہ ہسٹاریکلی ڈیفیٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کو لیکن ابھی بھی کوئی بھی وہ پارٹی اپس میں باتشیت بھی نہیں کر رہی ہیں جرمی کوبن اور جو ٹو مین پولیٹیکل پارٹی ہیں وہ بھی آپس میں کوئی خاص باتشیت ابھی تک نہیں کر رہی ہیں جرمی کوبن جو لیبر پارٹی کا لیڈرہ وہ کہہ رہا ہے کہ نو ڈیل ٹیبل سے نکالیں گے تو میں بات کروں گا تو ابھی تک تو میرے حال میں جو کنٹری ہے یہ رائٹ میس ہے انہوں نے بہت جڑ گولے تھے اب لوگوں کو سچ باتا چل رہا ہے تو میرے حال میں دوبارہ جو میں چاہتا ہوں وہ دوبارہ ہے ریفرینڈم دوبارہ ہو لیکن ایمپیکٹ بہت زیادہ ہوگا مہنگائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی لیکن میں اس کے حق میں ہوں کہ بریکسٹ جو نا وہ نہیں ہونا چاہیے یورپ میں رہنے سے ہمارا فائدہ ہے ابھی دیکھیں کتنی پرابلم آئے گی جن کا ان کو پتہ نہیں یو کانٹ امیجن اور دوسرا دیکھیں کہ حکومت جو نا اس کو کسے ہینڈل کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اچھا ہینڈل نہیں کیا اور اس کے اثرات جو نا وہ بان باتا چلے گا ابھی جو نا وہ کچھ لوگوں نے بریکسٹ کی نام پہ مہنگائی کر دیا ہے اور بہت سی چیزیں جو نا وہ مہنگی ہو گئی ہیں اور یہ آپ یقینی کریں گے کچھ لوگ انہوں نے چیزیں ابھی خریدنا شروع کر دیا ہے کہتے ہیں کہ کوئی پتہ نکل کیا ہو جائے گا تو حالات جو نا بہت غیر یقینی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میر فیوچر تک یہ نا یہ مسئلہ حل ہوگا کیونکہ یہ ابھی اور ڈرینگ آن ہوگا اور اس کا جو نا اس کا جو اثر جو نا از ایک کمیونٹی اور ملک اس ملک پہ اچھا نہیں پڑے گا لوگوں کی زندگی جو نا اس پہ اچھا نہیں پڑے گا کاربار متاثر ہوں گے دیکھیں جی کمیونٹی میں مسائل تو کافی سارے ہیں لیکن الحمدلہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ خان صاحب نے جو نا ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والا وقت جو ہمارے لئے ہے اچھا ثابت ہوگا اور دیکھیں ایک بہت بڑا منصوبہ ہے سی پیک کا اور وہاں جو ہے نا آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اللہ پاک فضل و کرم سے پاکستان کی طرف لوگوں کی نظر ہے اور یہاں کے جو بڑیٹش کمیونٹی ہے اور اور بھی لوگ ہیں باہر کے مبالک کنٹریز جو ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والا وقت ہمارے لئے اچھا ثابت ہوگا پاکستان نے الہت اتنے اچھے نہیں سائٹ جتنیاں پوزیشنوں چلنی دے رہی ہیں اور پیسہ دباجڑیا نے پیسے ریٹ بہت اپر جا رہا اور دیکھو اگر چھے منے اور کڑ گیا امران تو امید ہے پوری کے ملک نے الہت اچھے ہو جا سکتا ہے کمرمن ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز